جو ستے نہ ہوں جی سے جائیں گزر سب ہو میلا جہاں گم ہوں دھوبی اگر سب بنے دم پگر شہر چھوڑیں نفر سب جتھر جائیں مہتر تو گندے ہو گھر سب پکر جائیں ہجر جو شائر ہمارے کہیں مل کے خاص کام جہاں باگ سارے کہیں مل کے خاص کام جہاں باگ سارے عرب جتھے دنیا میں اس فن کے بانی نہ تھا کوئی آفاق میں جن کا سانی زمانے نے جن کی فصاحت تھی مانی مٹا دی عزیزوں نے ان کی نشانی سب ان کے ہنر اور کمالات ہو کر رہے شائری کو بھی آخر دبو کر رہے شائری کو بھی آخر دبو کر عدب میں پڑی جان ان کی زبان سے جلا دین نے پائی ان کے بیان سے سنا کے لیے کام انہوں نے لسان سے زبانوں کو پوچھے تھے بڑھ کر سنا سے ہور ان کے شیروں سے اخلاق میکل پڑی ان کے خطبوں سے عالم محل چل پڑی ان کے خطبوں سے عالم محل چل خلق ان کے یاں جو کہ جالو بیان ہیں فصاحت میں مقبول پیر و جوان ہیں بلاغت میں مشہور ہندوستان ہیں وہ کچھ ہیں تو لے دے کے اس گو کے یاں ہیں کہ جب شیر میں اور ساری گوائیں تو بھانڈ ان کی غزلیں مجالس میں گائیں تو بھانڈ ان کی غزلیں مجالس میں گائیں تواف کو ازبر ہیں دیوان ان کے گوئیوں پہ ہیں بے حد احسان ان کے نکلتے ہیں دکیوں میں ارمان ان کے سنا خواہیں ابلیس و شیطان ان کے اقلوں پہ پردے دیئے ڈال انہوں نے ہمیں کر دیا فارغ البال انہوں نے شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے تبہ ان کی حالت بری ان کی گتھ ہے کسی کو کبوتر اڑانے کی لطھ ہے کسی کو بڑیریں لڑانے کی ڈھت ہے چرس اور گانجے پہ شہدہ ہے کوئی مدک اور چندہ کا رسیہ ہے کوئی مدک اور چندہ کا رسیہ ہے کوئی صدا کرم انفار سے ان کی صحبت ہر ایک رند و عبار سے ان کی ملت پڑھے لکھوں کے سائے سے ان کو وحشت مدارس سے تعلیم سے ان کو نفرت کمینوں کے جرگے میں عمر گوانی انہیں گالیاں دینی اور آپ کھانی انہیں گالیاں دینی اور آپ کھانی نہ علمی مدارس میں ہیں ان کو پاتے نہ شائستہ جلسوں میں ہیں آتے جاتے یہ میلوں کی رونک ہیں جاتر بڑھاتے پڑھے پھرتے ہیں دیکھتے اور دکھاتے کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بھاگے مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے اگر کیجئے ان پاک شہدوں کی گتی ہوا جن کے پہلو سے بچ کر ہچلتی ملی خاک میں جن سے عزت بڑھوں کی مدی خاندانوں کی جن سے بزرگی تو یہ جس قدر خانہ برباد ہوں گے وہ سب ان شریفوں کی اولاد ہوں گے وہ سب ان شریفوں کی اولاد ہوں گے ہوئی ان کی بچپن میں یوں پاس بانی کہ قیلی کی جیسے کتے زندگانی لگی ہونے جب کچھ سمجھ بوجھ سے آنی چڑھی بھوت کی طرح سر پر جوانی بس اب گھر میں دشوار تھمنا ہے ان کا اکھاڑوں میں تکیوں میں رمنا ہے ان کا اکھاڑوں میں تکیوں میں رمنا ہے ان کا نشے میں میں عشق چور ہیں وہ صفی فوج مزگاں میں محصور ہیں وہ غم چشم عبرو میں رنجور ہیں وہ بہت ہاتھ سے دل کے مجبور ہیں وہ کریں کیا کہ ہے عشق تینک میں ان کی حرارت بھری ہے طبیعت میں ان کی حرارت بھری ہے طبیعت میں ان کی اگر شش جہد میں کوئی دل ربا ہے تو دل ان کا ناریدہ اس پر فدا ہے اگر خواب میں کچھ نظر آ گیا ہے تو یاد اس کی دن رات نام خدا ہے بھری سب کی وہشت سے رودار ہے یاں جسے دیکھئے قیس و فرہاد ہے یاں جسے دیکھئے قیس و فرہاد ہے یاں اگر ماں ہیں دکھیہ تو ان کی بلا سے اپاہیج ہے باوا تو ان کی بلا سے جو ہے گھر میں فاخا تو ان کی بلا سے جو ملتا ہے کنوہ تو ان کی بلا سے جنہوں نے لگائی ہو لو دن لباسے غرض پھر انہیں کیا رہی ماں ثوا سے غرض پھر انہیں کیا رہی ماں ثوا سے نگالی سے دشنام سے جی چُرائیں نجوتی سے پیزار سے ہج کچائیں جو میلوں میں جائیں تو لچن دکھائیں جو محفل میں بیٹھیں تو فٹنیں اٹھائیں لرستے ہیں عباش ان کی حسی سے گریزہ ہیں رنگ ان کی ہمسائیگی سے گریزہ ہیں رنگ ان کی ہمسائیگی سے سکوتوں کو اپنے اگر بیع دیجئے تو بہووں کا بوجھ اپنی گلدن پہ لیجئے جو بیٹی کے پیوون کی فکر کیجئے تو بدراہ ہیں بھانجے اور بٹیجے یہی جھیکنا کو بہو گھر بھگر ہے بہو کا ٹھکانا نہ بیٹی کا بڑھ ہے نہ مطلب نگاری کا ان کو سلیخہ نہ دربالداری کا ان کو سلیخہ نہ امیدواروں کا ان کو سلیخہ نہ خدمت گزاری کا ان کو سلیخہ قلی یا نفر ہو تو کچھ کام آئے مگر ان کو کسمت میں کوئی کھپائے مگر ان کو کسمت میں کوئی کھپائے نہیں ملتی روٹی جنہیں پیر دھر کے وہ گزران کرتے ہیں سو عیب کر کے جو ہیں ان میں دو چار آسودہ دھر کے وہ دن رات خواہاں ہیں مر کے پیدر کے نمونے یہ آیان و اشراف کے ہیں صرف ان کے وہ تھے خلف ان کے یہ ہیں صرف ان کے وہ تھے خلف ان کے یہ ہیں وہ اسلام کی بود شاید یہی ہے کہ جس کی طرف آنکھ سب کی لگی ہے بہت جس سے آئندہ چشم بھی ہے وقع منحصر جس پہ اسلام کی ہے یہی جہان ڈالے گی باغے گوہن میں اسی سے بہار آئے گی اس شمن میں اسی سے بہار آئے گی اس شمن میں یہی ہیں وہ نسل مبارک ہماری کہ بخشیں گی جو دین کو استواری کریں گی یہی قوم کی غب بساری انہی پر امیدیں ہیں موقوف ساری یہی شمع اسلام دوشن کرے گی بڑوں کا یہی نام دوشن کرے گی بڑوں کا یہی نام دوشن کرے گی خلف ان کے الحق اگر یہی ہیں صرف کے اگر فاتح خواہ یہی ہیں اگر یاددارِ عزیزہ یہی ہیں اگر نسلِ اشراف و آیاں یہی ہیں تو یاد اس خدر ان کی رہ جائے گی یہاں کہ ایک قوم رہتی تھی اس نام کی یہاں کہ ایک قوم رہتی تھی اس نام کی یہاں سمجھتے ہیں شائستہ جو آپ کو یہاں ہے آزادیِ رائے پر جو کہ نازاں چلن پر ہیں جو قوم کی اپنی خندہ مسلمان ہیں سب جن کے نزدیک ناداں جو جھونو گے یارو کہ ہم درد ان میں تو نکلیں گے تھوڑے جوان مرد ان میں تو نکلیں گے تھوڑے جوان مرد ان میں نہ رنج ان کی افلاس کا ان کو اسلحہ نہ فکر ان کی تعلیم اور تنبیر کا نہ کوشش کی ہمت نہ دینے کو پیسہ اڑانا مگر مفت ایک ایک کا خاطہ کہیں ان کی پوشاک پر ٹان کرنا کہیں ان کی خوراک کو نام دھرنا کہیں ان کی خوراک کو نام دھرنا عزیزوں کی جس بات میں عیب پانا نشانہ اسے پھپتیوں کا بدانا شماعتت سے دل بھائیوں کا دکھانا یگانوں کو بے گانا بڑک چڑھانا نہ کچھ درد کی چھوٹ ان کے جگر میں نہ قطرہ کوئی خون کا چشم تر میں نہ قطرہ کوئی خون کا چشم تر میں جہاز ایک درداب میں پھنس رہا ہے پڑا جس سے جو خون میں چھوٹا بڑا ہے نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جاں ہے کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے جو سوتے ہیں وہ مست قوابے گراں ہیں جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زناں ہیں جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زناں ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو کس امید پر تم کھڑے ہس رہے ہو برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو بچو گے نہ تم اور نہ تھاتھی تمہارے اگر ناؤں دوبی تو دوبیں گے سارے اگر ناؤں دوبی تو دوبیں گے سارے ورز عیب کیجئے بیان اپنے کیا کیا کہ بگڑا ہوا یہاں ہیں آوے کا آوہ فقیر اور جاہل ضعیف اور طوانہ تاصف کی قابل ہے احوال سب کا مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں بگڑ کر کبھی جو نہ سملیں وہ ہم ہیں بگڑ کر کبھی جو نہ سملیں وہ ہم ہیں کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعامت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر کہا اس سے بجلی کا گرناہیں بہتر وہ ننگ بشر تاکہ زلت سے چھوٹے خلایق سب اس کی نحوسہ سے چھوٹے خلایق سب اس کی نحوسہ سے چھوٹے مجھے در ہے اے میرے ہم قوم یارو مبادہ کہ وہ ننگ عالم تم ہی ہو گر اسلام کی کچھ حمیت ہے تم کو تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو وغلنہ یہ کال آئے گا راست تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک نہ بدلو گی یہ چال اور ڈھال کب تک رہے گی نئی پود پامال کب تک نہ چھوڑو گے تم بھیڑیا چال کب تک بس اگلے فسانے فراموش کر دو تاثب کی شولے کو خاموش کر دو حکومت نے آزالیاں تم کو دی ہیں ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں صدائیں یہ ہر سم سے آ رہی ہیں کہ راجہ سے پھر جا تک سب سکھی ہیں تسلط ہے ملکوں میں عمل و اما کا نہیں بند رستہ کسی کاروان کا نہیں بند رستہ کسی کاروان کا نہ بدخواہ دین و ایمان کا کوئی نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی نہ ناقص ملت کے ارکان کا کوئی نہ مانے شریعت کی فرما کا کوئی نمازیں پڑھو بے غطر معبودوں میں ادانے دھڑلے سے دو مسجدوں میں ادانے دھڑلے سے دو مسجدوں میں کھلی ہیں سفر اور تجارت کی رہیں نہیں بند سنت کی حرفت کی رہیں جو روشن ہیں تحصیل حکمت کی رہیں تو ہموار ہیں قصب دولت کی رہیں نہ گھر میں بنیب اور دشمن کا کھڑکا نہ باہر ہیں قضاء اور رہزن کا کھڑکا نہ باہر ہیں قضاء اور رہزن کا کھڑکا مہینوں کی کٹے ہیں رستے پلوں میں گھروں سے سوا چین ہے منزلوں میں ہر ایک گوشہ اے گلدار ہے جنگلوں میں شب و روز ہے ایمنی کافلوں میں سفر جو کبھی تھا نمونہ سقر کا وسیلہ ہے اب وہ سراسر زفر کا وسیلہ ہے اب وہ سراسر زفر کا پہنچتی ہیں ملکوں میں دم دم کی خبریں چلی آتی ہیں شادی اور غم کی خبریں آیا ہیں ہر ایک برعظم کی خبریں کھلی ہیں زمانے پہ عالم کی خبریں نہیں واقعہ کوئی بنہا کہیں کا ہے آئینہ احوال دوے زمین کا ہے آئینہ احوال دوے زمین کا قرو قدر اس امن و آزادگی کی کہ ہے صاف ہر سمت راہ ترقی ہر ایک راہ روک زمانہ ہے ساتھی یہ ہر سو سے آواز پہنم ہے آتی کہ دشمن کا کھٹکا نہ رہزن کا ڈر ہے نکل جاؤ رستہ ابھی بے خطر ہے نکل جاؤ رستہ ابھی بے خطر ہے بہت کافلے دیر سے جا رہے ہیں بہت بوجھ بار اپنے لدوا رہے ہیں بہت چل چلاؤں میں گھبرا رہے ہیں بہت سے نچلے سے پچھتا رہے ہیں مگر ایک تم ہی ہو کہ سوتے ہو غافل مبادہ کے غفلت میں کھوٹی ہو منزل مبادہ کے غفلت میں کھوٹی ہو منزل نہ بر فار سمجھو بس اب یاروں کو لٹرے نہ ٹھہراؤ تم رہبروں کو وہ الزام پیچھے نصیحت گرو کو ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گرو کو کہ خالی ہیں یکور زخیرے تمہارے برے ہیں کہ اچھے وطیرے تمہارے برے ہیں کہ اچھے وطیرے تمہارے امیروں کی تم سن چکے داستان سب چلنگ ہو چکے عالموں کے بیان سب شریفوں کی حالت ہے تم پر آیاں سب بگڑنے کو تیار بیٹھے ہیں یہاں سب یہ بوسیدہ گھر اب گھرا کر گھرا ہے ستو مرتب سقل سے ہٹ چکا ہے ستو مرتب سقل سے ہٹ چکا ہے یہ جو کچھ ہوا ایک شماہ ہے اس کا کہ جو وقت یاروں پہ ہے آنے والا زمانے میں اونچے سے جس کو گھرایا وہ آخر کو مٹی میں مل کر رہے گا نہیں گلچے کچھ قوم میں حال باقی ابھی اور ہونا ہے بامال باقی ابھی اور ہونا ہے بامال باقی یہاں ہاں ترقیقی غائیت یہی ہے سرانجام ہر قوم ملت یہی ہے صدا سے زمانے کی عادت یہی ہے ترسم جہاں کی حقیقت یہی ہے بہت یہاں ہوئے پسک چشمیں ابل کر بہت باغ چھانٹے گئے پھول پھل کر بہت باغ چھانٹے گئے پھول پھل کر کہاں ہیں وہ احرام مصری کے بانی کہاں ہیں وہ گردان زابستانی گئے پیش ڈالی کدھر اور کیانی مٹا کر رہی سب کو دنیایں فانی لگاؤ کہیں کھوج کلگانیوں کا بتاؤ نشان کوئی ساسانیوں کا وہی ایک ہے جس کو دائم بطا ہے جہاں کی وراست اسی کو سزا ہے سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب موسیقی